اسلام علیکم ناظرین پاکستان کی سپر سٹار نیلہ مونیر جو کنا سے بہت زبردست ایکٹرس ہے ڈرامہ آزر فیلم جو ہمیں بہت زبردست انداز میں اپنے کریکٹر کو نفاتی نظر آئی ہیں بلکہ بڑی زبردست ہوسٹ بھی ہیں اور بہت سے شوز میں انہوں نے ہوسٹنگ بھی کی ہے نیلہ مونیر بہت ٹیلنٹیڈ ہے اور اپنے کام کو بہت زبردست انداز میں کرتی ہیں نیلہ مونیر کا ریسنلی ڈرامہ سیزر خمار جس میں وہ بہت زیادہ سٹرگل کرتی ہوئی دکھائی دی ہیں اور بڑی گھرے لو ہیں اپنے گھر والوں کے لیے جو ہیں وہ گھر میں شوپس بناتی ہیں ان کو سیل کرتی ہیں نیلہ مونیر کا کریکٹر جو اس میں بہت زبردست ہے اور وہ نبھایا ہے انہوں نے بہت زبردست انداز میں اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ جس وقت ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو جہے اس کے نام پر جس طرح لڑکی کو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو یہ ریالیٹی ہے اس ڈرامے میں جو ہمیں دکھائی گئی اور ایک ریالیٹی اور دکھائی گئی کہ فیروز خاندن سے شادی کر کے اپنے گھر لے جاتے ہیں اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کیسے اچھے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ اس وقت آپ کی بیٹی کو پناہ لیں زیادہ تر اس وقت بچیوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اگر جو لے جاتے ہیں تو اس بچی کو آگے کتنی مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ بھی اس ڈرامے میں دکھایا گیا اس ڈرامے کے اگر چھوٹ چھوٹی ہم سٹوریس کو آپس میں جوڑتے ہیں تو یہ ڈرامہ ایک ریالیٹی ہے ہمارے معاشرے کی جس کو بڑے زبردست انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس کریکٹر کو نبھانے میں نیلا مونیر کا کام اگر دکھا جائے تو اپنے کریکٹر کو بڑے زبردست انداز میں ہو کر رہی ہیں نیلا مونیر کا کہنا ہے کہ اس ڈرامے میں اگر میں کہیں پر روئی ہوں تو میں اس کریکٹر میں اس حد تک روب گئی کہ وہ سین کے بعد دی میں رو رہی تھی اور اس ڈرامے میں ان کی بہت محنت دیئی ہے اس ڈرامے کے اگر سیٹ کی بات کی جائے تو کسی فلم کے سیٹ سے کم نہیں ہوا کیونکہ بڑے زبردست سیٹ جو ہے لگائے گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی فلم کے سیٹ پر آپ ہیں بہت خوبصورتی سے اس ڈرامے کو بنایا گیا اور تمام کریکٹرز کو نبھانے میں نیلا مونیر نے بڑا زبردست کام کیا نیلا مونیر کے ڈراما سیریل کا ہی دیب جلے کی اگر بات کی جائے تو اس میں یہ روائیوں کی بہن ہوتی ہیں بہت لادلی ہوتی ہیں بڑی نازوں سے ان کو پالتے ہیں اور جب ان کی شادی ہوتی ہے ان کے شہر بھی ان سے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں کس طرح ان کی بھابی جو ہے غلط فہمی کرتی ہیں رشتے میں درار آتی ہے اور ایک چیز اور جو بڑی زبردست اس ڈرامے میں دکھائی گئی وہ یہ ہے کہ لڑکوں میں جب کسی بھی طرح کی کوئی بات دکھائی جاتی ہے کہ ان میں کوئی کمی ہے تو کبھی بھی اپنی بات کو نہیں مانتے وہ اس بات کو جھڑاتے ہیں نہ صرف وہ لڑکے بلکہ ان کی فیملی میمبرز بھی ہمیشہ لڑکی پر بات رکھی جاتی ہے یا لڑکی میں کوئی کمی تھی یا تو پھر بیٹے کی دوسری شادی کر دی جاتی ہے یا لڑکی کے اوپر بہتان لگائے جاتا ہے اس ڈرامے میں بھی یہی دکھایا گیا کہ ان کے جو شہر ہیں جب ان کی ریپورٹس آتی ہیں تو پہلے تو بڑے دنگ رہ جاتے ہیں پھر وہ ان ریپورٹس کو چھپا دیتے ہیں اور نیلا منیر پر بہتان لگاتے ہوئے ان کی بھاوی کی باتوں میں آگر ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں نیلا منیر کو بہت مشکی دکھایا گیا ہے کہ بڑی زبردست بیوی ہوتی ہیں اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی جبکہ وہ اتنے نازوں میں پلی ہوتی ہیں اور اتنا کچھ وہ سہتی ہیں اپنے شہر کی اتنی باتیں کڑوی کڑوی سہتی ہیں اس کے باوجود اپنے شہر کو ماف کر دیتی ہیں نیلا منیر کا اگر ڈراما سیریل دل موم کا دیا کی بات کی جائے تو اس ڈرامے کی میں جتنی تعریف کروں گی وہ کم ہوگی کیونکہ بڑا زبردست ڈراما تھا اس ڈرامے میں وہ شوخ چنچل مغرور خودگرز اور بڑی زبردست بیوی بھی دکھائی گئے اس ڈرامے میں شروع میں دکھایا گیا کہ وہ مولوی کی بیٹی ہوتی ہیں کس طرح سے ان کی شادی ہو جاتی ہے جن سے ان کی شادی ہوتی ہے وہ ان سے بڑے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح ان کو ڈی گریٹ کرنے میں رہتی ہیں کہ میں بہت خوبصورت ہوں ان کو اپنی خوبصورتی پر بہت ناز ہوتا ہے اور وہ کسی کو کوئی سمجھتی نہیں ہے کسی کے جذبات کا خیال نہیں کرتی بہت سیلفش دکھائی گئی ہیں وہ شوخ چنچل بھی دکھائی گئی ہیں بہت مفت بھی دکھائی گئی ہیں کہ اپنے شوہر کو پہلی رات بول دیتی ہیں کہ تمہیں جین نہ اور میں پریوں ہوں میرے سے تمہاری شادی ہو گئی تو بڑی زبردست انہوں نے ایکٹنگ کی ان کی ایکٹنگ نے ہمیں متوجہ کیا اس ڈرامے کی طرح یہ اس ڈرامے کی سٹوری بہت اچھی تھی یہ ڈراما بڑے زبردست اندازیں پیش کیا گیا لیکن اس ڈرامے کو مزید خوبصورت بنایا ہے نیلا مونیر کی ایکٹنگ میں خصوصاً اس ڈرامے کا جو لاسٹ اپیسوڈ تھا اور اس میں جب دکھایا گیا مکہ فاتح عمل بھی اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ نیلا مونیر جو کسی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے جو ہمیشہ اپنے گھمن میں رہتی ہیں جو اپنے آپ میں رہتی ہیں جو کسی کے جذبات کا خیال نہیں کرتی اور جب ان کی دوسری شادی ہو جاتی ہے تو ان کا جو شہر ہے وہ آگے کس طرح کا ہوتا ہے بلکل اس کے وہ مترادف دکھایا گیا کہ اگیسٹ ہوتا ہے وہ ان کی سوچ کے مطابق ہی نہیں ہوتا ہے لیکن پھر وہ اس میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں اس چور کے ساتھ وہ ایڈجسمنٹ کرتی ہیں جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اس کو کینسر ہو جاتا ہے تو کس طرح اس کا ساتھ دیتی ہیں اس کو کتنی اچھی بیوی دکھائی گئی اور خصوصاً اس ڈرامے کا جو لاسٹ اپیسوڈ تھا جس نے آنکھیں نم کر دی سکی جب وہ اپنے دوسرے شہر کے پاس ہی اپنے شہر کی امداد کے لیے جاتی ہیں کہ انہیں زکاة کے طور پر ہی کچھ پیسے دے دیے جائے اور ان کے شہر کو کتنا اچھا دکھایا گیا ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اتنے ظرف والے جس انگو جو دکھایا گیا کہ وہ آتے ہیں اور آ کر انگو اپنے ہاتھ سے وہ پیسے دیتے ہیں وہ سین ایسا تھا کہ لوگوں کی آنکھیں نام ہو گئی تھے اس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اس وقت اس کریکٹر کو نبھاتے ہوئے نیلا منہیر نے بہت خوبی اپنے کام کو سر انجام دیا اور بڑا زبردست دیا اس وقت لگی ہی نہیں نیلا منہیر کے وہ وہی ہیں جو شروع سے ہم دیکھتے آ رہے تھے اس ڈرامے میں تو وہ ڈراما بڑا زبردست تھا نیلا منہیر بہت زبردست ایکٹرس ہیں ان کی جتیت عارف کی جائے اتنی کم ہوگی دوسرے درامے میں بات کروں گی احسن خان کی احسن خان جو ہے بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہیں احسن خان ڈراموں میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں فلموں میں بھی ووست بھی ہیں اور بہت ہی زبردست اپنے کام کو کرتے ہیں احسن خان کی اگر بات کی جائے ڈراما سیریل قیامت کی تو اس میں دکھایا گیا کہ وہ بڑے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے نواب ہوتے ہیں وہ پیسہ ان کے پاس کھلا ہوتا ہے پیسے کو استعمال کتنی بے دردی سے کرتے ہیں لیکن پھر اس ڈرامے میں جب ان کی شادی نیلہ مونیر سے ہوتی ہے تو ان کو کس طریقے سے سیدھا کرتی ہیں وہ بھی ہم نے اس ڈرامے میں دیکھا ہے تو جب وہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ جو ان کا کریکٹر دکھایا گیا اس وقت وہ ہمیں واقعی میں لگے گئے بہت بگڑے میں ہیں ان سے بگاوا کوئی ہو نہیں سکتا اور جب نیلہ مونیر ان کی زندگی میں آتی ہے اور جس طریقے سے بھی نیلہ مونیر انہیں ٹھیک کرتی ہیں اس وقت جو ان کی ایکٹن تھی حسن خان کی وہ بڑی ہی زبردست تھی اور ابھی ریسیٹلی ڈراما سیریل سکون جس میں ہم حسن خان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس ڈرامے کے بالکل اگینسٹ ہے ان کا کریکٹر اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ بہت ہی اچھے ہیں وہ ہر ایک کا خیال کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کی شادی جیسے کروا دی گئی ہے اس لڑکی کی رضا مندی کے بغیر کروائی گئی ہے اس کے باوجود وہ اس کو کس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں کہ اس کی پڑھائی بھی انہوں نے دوبارہ سے شروع کروا دیئے ہر ایک کا خیال کرتے ہیں چھوٹے سوتے ہیں ان کے والدین فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنی محنت سے سٹیپنی شوتے ہیں اپنا کاروبار کتنے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں اور ہر ایک کے جذبات کا ہر ایک کا خیال کرتے ہیں تو احسن خان کا میں نے ریسنٹی ایک انٹرویو سنا جس میں انہوں نے بڑی زبردست بات کی ان سے جب سوال کیا گیا کیا آپ دوسری شادی کریں گے تو انہوں نے بہت ہی زبردست جواب دیا ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹھیک ہے کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس صورت میں کہا گیا ہے کہ جہاں پر ضرورت ہو جب آپ کی بیوی سے آپ کے بچے بھی ہیں آپ اچھی لائف گزار رہے ہو تو آپ خالی ایک اس بات کو پکڑ کر کہ ہمیں اسلام میں چار شادیوں کی جازت ہے تو کوئی بھی مرد شادی کر لے گا تو یہ تو کوئی بات نہیں دوسری بات انہوں نے جو بڑی زبردست کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نیلا مونیر کے بارے میں مجھے بڑا سن کے دکھ ہوتا ہے اکثر کے لوگ جو ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حسن خان کے ساتھ جو ان کا کوئی افیر چل رہا ہے تو مجھے اپنی لئے تو کچھ ہی ہوتا کیونکہ مرد ہیں ہم لوگ تو حسی میں ٹال لیتے ہیں لیکن عورت کے کریکٹر پر جب انہوں نے اٹھائی جاتی ہے تو بڑا فرق پڑتا ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور انہوں نے یہ بات بلکل ٹھیک کی کہ جب شو بیس انڈرسٹری میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی کریکٹر نہیں بھا رہے ہیں چاہے وہ فلم میں یا ڈرامی میں ہے اس وقت آپ نے اس ڈرامی میں یا فلم میں اس کریکٹر کو اگر حیل دکھانا ہے تو ریالیٹی میں جانے کے لیے آپ کو اس کریکٹر میں ڈوبنا ہوگا یعنی کہ بلکل آپ لگے کہ وہ بلکل حقیقت ہے وہ تب ہوگا جب آپ اس میں انٹرسٹ لیں گے اور اگر وہ نہیں آیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے ایکٹنگ ٹھیک نہیں کی اور اگر وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو پھر ان کے افیر پر بات کی جاتی ہیں ان کے سکینڈلز بن جاتے ہیں تو یہ بڑی غلط بات ہے کبھی بھی کسی کی کردار کشی کرنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچ لیں کہ آج اگر آپ کسی کی کردار کشی کریں گے تو کل کو کوئی آپ کی بھی کرے گا اور جب آپ ڈراما یہ فلم خصوصاً دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ وہ ڈراما اور فلم ہے حقیقت نہیں ہے یعنی کہ آپ ڈرامے اور فلم کو دیکھ رہے ہیں وہ کوئی ایک ہزبند وائف نہیں ہے جو سامنے آگر بیٹھ رہے ہیں اور آپ ان کے اوپر کوئی بھی بات کر دیں گے کوئی بھی تنقید کر دیں گے حضر کسی کی بھی کردار کشی کرتے ہوئے سو بار سوچیں اگر نیلا مونیر جو ہیں وہ اپنے کسی کریکٹر کو بڑے اچھے انداز میں نبھا رہی ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ اپنے کریکٹر کو نبھاتی ہیں تو آپ ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں یا آپ ان کی فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں پھر آپ دیکھنے بھی جاتے ہیں پھر آپ ان پر تنقید بھی کریں ان پر یا حسن خان پر یا کسی بھی اس لیولیتی کے لیے حاصل میں یہ بات کروں گی تو یہ بڑی ہی غلط بات ہے تو یہ تھی اس چوبیس اندرسی سے ریلیٹیڈ چھوڑی باتیں ہیں جب میں نے آپ سے شیئر کی انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سے دوبارہ مناقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ادھا حافظ